بلکل آشون ہے کہ اب ہم تھوڑا سا شفٹ کرتے ہیں اگلی خبر ہمارے جمہو کے ڈی جی جیل کے حتیہ سے جڑے ہوئی ہے آئی آئی اور حتیہ کے بارہ کھنٹے کے اندر پولیس نے اس پوری مرڈر مسٹری کو سالف کر لیا ہے ساہی گرفتار ہوا ہے اور ایک بہت مہتفون ڈائری جسے کھیتوں میں چھپا دیا گیا تھا وہ بھی پرابط کر لیتے ہیں ڈی جی جیل کی حتیہ کی گتھی سلجھی ڈی جی جیل کا ہیلپر نکلا ہتیارا بارہ گھنٹے میں آروپی ہیلپر گرفتار جمہو کشمیر کے جس ڈی جی جیل کی حتیہ پر جمہو سے دلی تک ہڑ کم مچا تھا اس کا ہتیارا پکڑ میں آ گیا آمیشہ کے دورے کے دن ہتیہ سے جمہو کشمیر پولیس بھاریت داباب میں تھی ہتیہ کی خبر ملتے ہی جانچ جاری تھی ہیلپر فرار تھا تو شک بھی اسی پر تھا موقعہ واردات کی گہرائی سے جانچ کے بعد شک پکتا ہوتا چلا گیا اور بارہ گھنٹے کی بھیتر ہی ہیلپر یاسیر احمد کو گرفتار کر لیا گیا شروعاتی جانچ میں ہی پولیس کا شک ہیلپر یاسی پر گیا پولیس کو ملے سی سی ٹی وی فوٹیج پر بھی یاسیر احمد اسی گھر سے بھاگتا دیکھا ہتیہ کے وقت صرف یاسیر ہی ڈی جی کے ساتھ تھا موقعہ واردات پر کسی اور کے آنے کے کوئی ثابوت نہیں ملے فورس اینٹری نہیں تھی دروازہ بھی اندر سے بند تھا گارڈ نے بھی کسی اور کو اندر آتے جاتے نہیں دیکھا کھانا کھانے کے بعد جب اپنے بلڈ روم میں جاتے ہیں تو یہ لڑکا جو دمیسٹک سرونٹ ہے جو کسی نے کوئی ایسے سے کام کرتا تھا وہ کہیں پاؤں میں کوئی تھوڑی ان کے چوڑ تھی اور پاؤں کو مرم لگانے کے لیے اس وقت اندر تھا اور اچانک اس نے کنڈی لگا کے ان کے اوپر حملہ کیا اور بار بار اس میں جو ہے وہ کو شاپیسٹ ویپن کے ساتھ ان کے اوپر اٹیک کیا بعد میں ان کو آگ لگانے کی کسی کپڑے کو تکیے کو آگ لگا کے وہ بھی ان کے اوپر فینکا شاید ان کو سفوکیٹ کرنے کے لیے گھر کے لوگوں نے بہت کوشش کری درواجہ اندر سے بند تھا انہوں نے بار بار اس کو توڑ کر کے اندر جانے کی کوشش کری مگر تب تک مجھے لگتا ہے کہ جکموں کی تابنا لاتے ہوئے ان کی ڈیتھ ہو گئی یاسیر کے کامرے سے ملی ڈیری نے پولیس کے شک کو اور گہرا کر دیا ڈیری میں ہندی اور انگریزی میں کافی کچھ شبد لکھے ملے کچھ عجیب و گریب لائنے بھی ہیں کچھ شبدوں میں وہ زندگی سے پریشان دیکھتا ہے موت کی بات کرتا ہے ڈیری کی کچھ لائنے ہیں زندگی تو بس تکلیف دیتی ہے سکون تو اب موت ہی دے گی آگے لکھتا ہے ڈیر موت میری زندگی میں آ جاؤ میں ہمیشہ سے انتظار کر رہا ہوں فلحال آروپی یاسیر سے پورسہ چل رہی ہے حتیہ کا مقصد اب تک صاف نہیں ہوا ہے یاسیر چھ مہینے سے ڈی جی جیل کے گھر پر کام کر رہا تھا اس سے پہلے وہ پردان سچیپ گرہ کے یہاں تھا گرفتاری کے بعد یاسیر کے گھر رامبان تک مامنے کی پڑتال چل رہی ہے جمہو کشمیر کے ڈی جی جیل ہیمنت لوہیا باہری جمہو کے ادھے والا علاقے میں اپنے دوست کے گھر پر مرط ملے گلہ ریتا گیا تھا شف کو جلانے کی کوشش بھی ہوئی بتایا جا رہا ہے کہ گارڈ نے سب سے پہلے کمرے میں آگ دیکھی وہ چیکتا ہوا بھاگتا ہوا کمرے کے پاس گیا لیکن دروازہ اندر سے بند تھا دروازہ توڑا گیا تو ڈی جی جیل مرط ملے گلہ ریتا گیا تھا پولیس نے ہتیا میں آتنگ کے اینگل کر دیا تھا آتنگ کی سنگٹن پی اے ایف ایف کے دعوے کو کوری بکواس بتایا ہتیا کے کچھ گھنٹے بعد ہی آتنگ کی سنگٹن پی اے ایف ایف نے ہتیا کی ذمہ داری لے کر کھل بلی مچا دی تھی پی اے ایف ایف یعنی پیپلز اینٹی فاسس فورس آتنگ کی سنگٹن ٹی ایر ایف کا نیا نام ہے آتنگ کی سنگٹن نے ڈی جی جیل کی ہتیا کی ذمہ داری لیتے ہوئے کہا ہمارے سپیشل اسکوارڈ نے اوڈیا والا میں ڈی جی جیل ایچ کے لویا کی ہتیا کی ہے ہندو وادی شاسن اور اس کے سائیوگیوں کو چیتابنی دینے کیلئے ہائی پروفائل آپریشن کی یہ شروعات ہے ہم کہیں بھی کبھی بھی بیہت سٹیک طریقے سے حملہ کر سکتے ہیں ڈی جی جیل پر ہوئی تھی دوست کے گھر میں ان کی ہتیا نے کئی سوال کھڑی کر دی ہیں مسئلن ہتیا کیوں کی گئی ہتیا کے پیچھے ہیلپر ہی تھا یا آتنگ کی یا کوئی ہے یا پھر ڈی جی جیل کے ہیلپر ہی آتنگ کیوں کا مہرہ تھا شرینگر سے آشراوانی کے ساتھ سنین جی بھٹ جمہو آستر گجرات میں نوراتر کے رنگ چڑھے ہوئے تھے گربہ کیا جا رہا تھا آئیوجن کیا گیا تھا لیکن اس بیچ میں بہاں پر خلال بھی پیدا کیا گیا گجرات کے تین الگ الگ حصوں میں گجرات کے صورت میں بڑودرہ میں اور کھیڑا میں جم کر ہنگامہ ہوئے دراصل صورت میں گربہ پندال میں مسلم باؤنسٹرز کی نیوکتی پر بجنگ دل کے کرتا ہوں نے ہنگامہ کیا تو کھیڑا زلے میں عروف یہ ہے کہ مسلم سمدائے کے لوگوں نے گربہ پر پتھراؤ کر دیا اور پتھر بازی کی گھڑنا بڑودرہ میں بھی ہوئی عروف ہے کہ دھارمک دھرچ کو لے کر یہاں دو سمدائے آپ آس میں بھیڑ گئے پتھر بازی جم کر ہوئی ہے گجرات کے تین تصویریں ہیں کھیڑا کیا آپ تصویریں دیکھیں کھیڑا میں یہاں پر عروف یہ ہے کہ مسلم سمدائے نے گربہ کر رہے گربہ کھیل رہے لوگوں پر پتھر بازی شروع کر دی کسی طرح سے اس کو اس میں خلل پیدا کیا جائے گوپی گھانگر ہماری سمبادہ اس خبر پر زیادہ جان کر دیں گی گوپی ایکزیکلی کیا ہوا تھا عروف یہ لگ رہے ہیں کہ مسلم سمدائے کی طرف سے وہاں پر پتھر بازی ہوئی تو یہ ستھی کیوں اتپن ہوئی دیکھیں بلکل میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ہم اسی گاؤں میں موجود ہے جہاں پر کھیڑا جلے کا یہ گاؤں ہے جہاں پر کل رات کو گربہ کھیلا جا رہا تھا اور آپ کو دکھاتا ہے یہ مندیر ہے جہاں پر یہ تلجہ بھوانی ماتا جی کا مندیر ہے جہاں پر یہ گربہ کھیلا جا رہا تھا اور اس کے ٹھیک بغل میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مدریسہ ہے جہاں پر کل رات جو کچھ لوگ ہیں انہوں نے بولا کہ آپ یہاں پر گربہ نہیں کھیل سکتے ہیں حالانکہ اس کے بعد بھی گربہ یہاں پر جاری رہا تو دونوں گتوں کے پیچ میں پہلے تو بول چال ہوئی اور اس کے بعد اچانک سے اوپر کی سائٹ سے پتھرہ ہونے شروع ہو گئے جس میں چھے لوگ گھائل ہوئے ہیں ایک پولیس کرمی بھی گھائل ہوئے ہیں اور اس وقت آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر اس پورے گھاؤں کے اندر فلحال ماحول کافی تنگ بنا ہوا ہے پولیس جو ہے وہ پولیس چپے چپے پر تینات ہے کیونکہ لگاتار گجرات کے اندر نوراتری کے موقع پر اس طریقے سے اگر واردات ہوتی ہے چاہے وہ کھیڑا ہو وڑودرا ہو سورت ہو ہر جگہ پر اس طریقے کی اگر واردات ہوتی ہے اور ویسے میں چناؤ بھی دو مہینے کے اندر ہونے ہیں تو پولیس جو ہے وہ فلحال حالا کی ماحول تناؤ بھرا ہے لیکن چھانتی بنی ہوئی ہے یہاں پہ گربہ کو لے کر یہ پورا ہنگامہ ہوا تھا اور اس کا ایک ویڈیو بھی جو چیک ہے گوپی بہت شکریہ آپ کا اس تمام جانکارے کے لئے تو بتایا جا رہا کہ مسلم سمدائی کی طرف سے بھروت کیا گیا اور اس کے بعد بھروت اتنا شبانکر آگے پڑ گیا کہ آپس میں یہ لوگ پھڑ گئے لیکن ایک خبر اور آ رہی جو پریشان کرنے والی ہے اتراخنڈ کے اترکاشی میں پروتہ روہی جو ہیں وہ ایولانچے فس گئے ہیں آپ کو بتا دیں چالیس پروتہ روہی تھے جو ایولانچ میں فس گئے ہیں اور آٹھ لوگوں کا ریسکی ہو چکا ہے اس میں پندرہ انسپیکٹر بھی ہیں اتراخنڈ کے اترکاشی میں برفیلے دوپان میں یہ پروتہ روہی فسے نہروسنستان کے تمام پروتہ روہی دراصلی کے بھیان پر نکلے تھے لیکن پھر راستے میں دوپان آیا اور اس کی چپیٹ نے بسنے سے یہ سبھی مشکلوں میں بس گئے ہیں ہارڈ پروتہ روہی ایسے جنہیں ریسکیو کر لیا گیا ہے اور لگاتار یہ ریسکیو آپریشن جاری ہے تصویریں آپ کو دکھا رہی ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں جب درگا پوچھا دراصل درگا پنڈالوں میں دھوم مچی ہوئی ہے گربا کی بھی دھوم دیکھنے کو مل رہی ہے دیش بھر سے تمام تصویریں ہم آپ کے لائے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ بھی کہیں گے واہ آج ماں جگدنبا کی آرادھنا کا نوو دن ہے آج ماں درگا کی سوارو ماں سیدھی داتری کی پوجہ کی جاتی ہے ماننیتا ہے کہ ماں سیدھی داتری بھگتوں کی منو کامنائے پوری کرتی ہیں اور انہیں یش بل اور دھن بھی دیتی ہیں شہر شہر مندر مندر مہا ناونی کی پوجہ ہو رہی ہے دلی کے چترنجن پارک میں ماں کی وشیش پوجہ کی جا رہی ہے بھوے پندال بنائے گئے ہیں سیار پارک میں ہوئی ماں گوری کی وشیش آرطی میں بھگتوں نے برچڑ کر ہی سلیا وہیں رازدھانی کے چھترپور مندر میں صبح سے ہی بھگتوں کا تانتہ لگ گیا چھترپور مندر دیش کے سب سے بڑے اور پرسید مندروں میں سے ایک ہے اس مندر میں ماں درگا کی چھٹی ویبھوتی ماں آدھیا کا تیانی ویراجمان ہے ماں کے اوجمائی سویروپ کی بھووے آرطی میں بڑی سنکھیا میں بھگت شامل ہوئے وہیں دلی کے جھنڈے والان مندر میں بھی وشیش پوجا کا آیوجن کی آکیا ماں کی مورتی اور مندر کے انپمروپ کو دیکھ کر بھگت بھاگ بھی بھور ہو گئے یہاں پہ آکے سکھ شانتی ملتی ہے مندر میں ماں ترانی سب کی منوکامنا پوری کریں ہماری تو کرتی ہی کرتی ہے مندر آنی کے بہت اچھا لگتا ہے میں اس مندر میں آکے تو ایسا لگتا ہے کہ دل کو شانتی ملی ہے میں تو یہاں پر ہر نوراتروں میں صبح ہی درشن کرنے آتی ہوں اور ویسے بھی میں ڈیلی ہی آتی ہوں اور ماں کے مندر میں آکے تو کیسے لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ بس سب کو چھوڑ چھاڑ کے یہ ہی پر رہلا ہو نوراتروں میں ماں ترانی کے درشن کرنے سے بڑیا کوئی بات ہو نہیں سکتی ایک بیشنوں میں اور ایک جھنڈے میں اس سے بڑیا کوئی بات نہیں ہو سکتی ڈلی سے دور ممبئی میں بھی ماں کی آرادھنا کا پرو بے حد اتصا سے منائے جا رہا ہے ممبا دیوی مندر میں وشیش آرتی کا آئیوزن کیا گیا پورے مہراشت کی آرادھیا ماں ممبا دیوی کے دربار میں اس موقع پر بھکتوں کا سیلاب امڑ پڑا ادھر اتر پردیش کی رازدھانی لکھناو میں ماں چندری کا دیوی کے دربار میں وشیش رونک نظر آئی ماں چندری کا دیوی کو لکھناو کی کل دیوی مانا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ لکھناو میں چاہے عام ہو یا خاص جب بھی کسی کے یہاں کوئی بھی شبکارے ہوتا ہے تو سب سے پہلے چندری کا دیوی کے ہی درشن کرنے کی ماننیتا ہے خاص طور پر نوراتر میں یہاں درشن کا وشیش مہتو مانا جاتا ہے یوپی سے دور راجستان کے فتح پور شیخہبٹی میں آشٹمی پر جگدنبا کی وشیش پوجا کی گئی اس موقع پر ایک ہزار آٹھ باتیوں سے ماں کی مہا آرکتی اتاری گئی لیکن ہر سال کی طرح اس بار بھی درگا پوجا کا سب سے گاڑھا رنگ پشن بنگال پر ہی چڑا ہے رازدھانی کولکاتا میں مندروں اور پانڈالوں میں پوجا کی خاص رونک نظرہ رہی ہے پچھلے ایک ہفتے سے دیش بھر میں مادرگا کے ایس مہا پرف کی رونک یوں ہی بنی ہوئی ہے آج مہا نو می اور پرسو سندور کھیلا کے بعد مادرگا کے وشل جن کے ساتھ ایس پرف کا شب سماپن ہوگا سوریا اگنی رائے کولکاتا آس تک